بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ٹاپ رائزنگ چینل کی طرف سے آج کی نیوز جو ایک آئی ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوں نیوز پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بلہ ایک آن کو ہلکا سا پوش کیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکیں یہ گیارہ نومبر کی ایک حبر ہے جو کہ کرپٹو کی ریلیٹڈ ہے کہ انڈونیشیا میں کرپٹو کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ ایمی یو آئی مجلس علماء انڈونیشیا اس نے یہ فیصلہ دیا ہے کرپٹو حرام ہے تو اس تناظر میں ہم اس حبر کو لے کے آگے بات کریں گے کہ آگے اس کی کیا اثرات مستقبل میں پڑھ سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو خود پڑھ بھی سکتے ہیں اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈونیشیا کی مذہبی کونسل نے کرپٹو کرنسی کی تجارت کو شری قانون کی تحت حرام قرار دیا ہے پربیڈن بورا بلومبرگ نے گیارہ نومبر کو ریپورٹ کیا ہے کہ قومی علماء کونسل یا ایم یو آئی نے مسلمانوں کو کرپٹو کرنسی کی تجارت پرپبندی لگا دی ہے کیونکہ اس میں غیر یقینی صورتحال غیر یقینی صورتحال ایک تو یہ چیز اس میں انہوں نے جو ہائلائٹ کی ہے انسرٹینٹی اس میں شامل ہوتی ہے یعنی آگے آپ نے ایک چیز خرید لی اس کا پتہ نہیں جلتا کہ اس کا کیا بنے گا اور دوسرے یہ ہے کہ ویگرنگ ویگرنگ یہ شرط کو کہتے ہیں یعنی غیر یقینی صورتحال شرط لگانے اور نقصان پہنچانے والے اناثر شامل ہیں بلومبرگ کے ریپورٹ کے مطابق مذہبی امور کے سربراہ جو ان کا ہے نیام شلخ اس کے مطابق اس فیصلے میں کچھ ابھی ڈسکشن ہو سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر کرپٹو کرنسی کو ایک شیئر یا ڈیجیٹل ایک شیئر یا ڈیجیٹل اساسی کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور وہ شریعت کی نظریاتی اور وہ شریعت کی نظریاتی تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے اور ظاہر کر سکتی ہے کہ اس کا واضح فائدہ ہے تو تجارت جائز ہے ادھر وہ اس صورت میں اس کی اجازت دیتی ہیں لیکن کومیڈیٹی یہ خیر ایک بحث والی چیز ہے جس میں علماء جو ہے یقیناً وہ بہتر جانتے ہیں اور وہ اس چیز کو مزید بھی واضح ہو جائے گی نیچے مزید لکھتے ہیں بلومبر نے کہا کہ ایمی یو آئی کے خکم میں قانون کے طاقت نہیں یہ جس نے یہ پبلش کیا ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجلس علماء انڈونیشیا کہ اس میں ایک فورس آف لا کی طاقت نہیں ہے اگرچہ ممکنہ طور پر تاجروں کو روکے گا اور سادھ ہی مقامی کمپنیوں کو کرپٹو کرنسی جارے کرنے سے پاز یعنی یہ مستقبل میں یقیناً اس کے اثرات ہو سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ ریلیجیس مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اس طرح لیتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے اور یہ فیصلہ آپ انڈونیشیا کے اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ایم یو آئی ڈیجیٹل ہیں اس میں یہ فیصلہ یہاں پہ آیا ہوا ہے اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ وہی فتوہ سامنے آ جاتا ہے یہ چونکہ انڈونیشیاں لینگویج میں ہے آپ اس کو ٹرنسلیٹ کر سکتے ہیں اس پہ رائیڈ کلک کریں یہ اردو میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر انگلیش میں چاہتے ہیں تو انگلیش میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو پڑھ لیں یہ نو نومبر کا یہ فیصلہ ہے اور اس میں جو ست سو علماء نے شرکت کی تھی یہ ان کا متفقہ فیصلہ ہے کرپٹو کرنسیز کے بارے میں تو آپ اس کو بھی ایک دفعہ مکمل پڑھ لیجئے آگے والے وقت میں چونکہ انڈونیشیا ایک کرپٹو کرنسی کے لیے ایک اچھا ملک ثابت ہوا ہے اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے اور مسلم دنیا کے اوپر اس کی کیا اثرات ہوں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا یہ ایک میوز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور جو ساتھی ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ایک دفعہ پھر انہوں سے ریپیسٹ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بل لائکان کو بھی ہلکا سا پوش کیجئے گا تاکہ نئی آنے والے ویڈیو بروقت ان تک پہنچ سکے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہا رہیں خوش رہیں اللہ حافظ